جمہو کشمیر کی ریائیسی میں آتنکی حملہ اور ترس یاتریوں سے بھری بس پر گولی باری ہوئی ہے پائننگ کے بعد بس خائی میں گری اور گھٹنا میں اب تک دس کی موت ہو چکی ہے حملے میں تیتیس لوگ زکمی بتائے جا رہے ہیں تو بیٹے دن یہ بڑی خبر سامنے آیا آج کے تمام اکباروں کو آپ اٹھا لیں اس خبر کا ذکر ہے جمہو میں بس پر آتنکی حملہ ہوا نوشرت بھالو مرے اور شیو کھوڑی سے دنشنو دیوی جا رہی تھی بس جس پر گولی باری کی اور گولی باری کرنے کے بعد ڈرائیور زکمی ہو گیا بس سے وہ سنتولن کھو بیٹھا اور پھر بس گہری خائی میں گر گئی تو دیکھیں اس حادثی کے سامنے آنے کے بعد اس آتنکی حملے کے سامنے آنے کے بعد اور دس شرد دھالو مرے ہیں پردانمدی نرین جمودی نے بھی اس حالات کا جائزہ لیا ہے پردانمدی نرین جمودی نے آتنکی حملے میں اتپن استحتی کا جائزہ لیا انہوں نے استحتی کے نگرانی اور پربھاوی تو کو ہر سمحو مدد سنشت کرنے کو کہا ہے ساتھی ساتھ کے اندرے مندرے میں شاہ کے اگر بات کریں تو تیرث یاتریوں پر حملے کی گھٹنا سے بہت دکھی ہوں پراجیپا جمع کشمیر کے دی جی پی سے بات کر گھٹنا کے جانکاری انہوں نے لی ہے اور کائرانہ حملے کے دوشیوں کو بکشا نہیں جائے گا جمع کشمیر کے پچیس سے تیس گولیا آتنکیوں نے بس پر برسائی ہے اور چھے بچ کر پندرہ منٹ پر شام کو شدھالو پر یہ حملہ ہوا جمع کشمیر کی ریائیسی زلے میں رویوار شام آتنکوادیوں نے اتر پردیش کے شدھالو کو لے کر جا رہی ایک بس پر گولی باری کر دی ہے جس سے بس کھائی میں گر گئی اور اس گھٹنا میں نو لوگوں کی موت کی خبر ہے لیکن یہ بھی جانکاری سامنے آئی جب بس کھائی میں گئی اس کے بعد بھی تابر توڑ فائرنگ جو آتنکی وہ کرتے نظر آئے اب لگاتار اس پورے ماملے کو لے کر پدھان منتی نرینجر موڈی نے جائزہ لیا ہے تو راشترپتے مرمو نے ریائیسی حملے پر دکھ ویکت گیا ہے اور ریائیسی آتنکی حملے میں میں ویتھت ہوں راشترپتی کا یہ سٹیٹمنٹ ہے بس پر حملہ بے حت نندنیا ہے راشترپتے مرمو نے پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے گھائلوں کے جلد سوست ہونے کی کام نہ تو دیکھیں بس پر حملہ بے حت نندنیا ہے یہ راشترپتی کے طرف سے کہا گیا ہے بس شیوکھوڑی مندر سے کٹرام اسیت ماتا بیشنو دیوی جا رہی تھی اور دیکھیں جو جانتاری سامنے آئے اس کے مطابق اتر پردیش کے شدھالو تھے جسے لے کر بس جا رہی تھی اور اسی بیچ آتنک بادی گولی باری کرتے ہیں بس خائی میں گر جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی گولی باری آتنکی کرتے ہیں اور دیکھیں کل یہ جب خبر سامنے آئے تو ہر کوئی حیران ہے گیا کیونکہ ایک طرف دلی میں نرین درمودی کوئی پھر سے پردھان منتری کی شپت لینے ہی والے تھے اس سے قریب ایک گھنٹے پہلے یہ حملہ ہوا اور اب تک کا سب سے بڑا اٹاک یہ سیویلینز پر ہے اس سے پہلے اتنا بڑا اٹاک نہیں ہوا جب بست میں ہی بست کو نشانہ بنایا گیا اور دیکھیں جو گھائلت ان کی طرح سے کل رات کو کیونکہ وہ اسپطال میں بھرتی تھے ان سے جب بیان لیا گیا تو یہ بتا رہے تھے کہ ڈرائیور کے ہاتھ میں گولی ماری گئی تھی وہ ڈس بیلنس ہو گئی گاڑی اس کے بعد خائی میں گاڑی سیدھا چلی گئی اور جو آتنکی تھے وہ لگاتار اس کے باوجود بھی فائرنگ کر رہے تھے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے جیسے ہی گھٹنا سامنے ہے خود پردھان مند پریندر موڈی اس کے علاوہ امید شاہ کی طرف سے ترنت جمکشمی کے ڈی جی پی اور ایل جی سے بات کی گئی لیکن یہ جو خبر سامنے اس کے بعد ایک چیز کلیر تھی کہ جو آتنکی ہے یہ ان کی باکھلا ہٹ ہے جس کارانہ حرکت کو انہوں نے انجام دیا ہے